کانگریس کی سینئر پروکتہ پریانکا چتروے دیس وقت ہمارے ساتھ ہیں روفرڈ ڈیل کو لے کر جو نے نے تتھے آ رہے ہیں نے آروپ کانگریس لگا رہی ہے اب جو تاجہ حملہ آپ بول رہے ہیں پدھان مندری پر ایف آئی آر کی مانگ کر رہے ہیں کیوں آپ یہ مانگ کر رہے ہیں کیونکہ چوکی دار نے چوری کی ہے اور اب تو تتھےوں کے ساتھ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں جتنا بھی ستے کو دبانے کا کام ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ اُبھر کر آتا ہے اور سامنے جو دوکیومنٹس آ رہے ہیں اس سے پشت ہو گیا ہے کہ سرکار نے بینک گیرنٹیز جس کا خلاف خود انڈیا نیگوشیٹنگ ٹیم نے کیا تھا جس کی خلافہ دیفنس منسٹری نے کی تھی لاؤ منسٹری نے کی تھی فینانس منسٹری نے کی تھی پھر بھی آپ نے کر دیا پیرلل نیگوشیشنز کی بات ہو رہی تھی پیرلل نیگوشیشنز ہوئے ہیں جل سے جل سائن کرنے کا ارادہ تھا اس لیے چوکیدار نے جو چوری کی ہے اور ہر چوروں کے ساتھ ایف آئی آر کے مادھیم سے ہی ان کا جو ستحے سامنے آتا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ اب جو بھی تتحے سامنے آئے ہیں اس کی جانچ ہوگی اور جانچ کے بعد چوکیدار کو سزا بھی ملے گی آج سپریم کورن میں سنوائے تھی اس معاملے پر اور اس میں جو اٹرونی جنرل یعنی سرکار کی اور سے پکش رکھ رہے تھے انہوں نے صاف کہا ہے کہ جو روفل سے جڑے دستاویز تھے وہ چورائے گئے ہیں اور اس کی آنترک جاج کرائے جائے گی اکبار بھی نشانے پر ہے جس نے اچھا پایا ہے دیکھیں کتنی شرمناک بات ہے کہ سامنے آپ کے تتھے آ رہے ہیں جو سرکار کی ذمہ داری تھی تتھے لائیں یہ وہ پردھان منتری ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا آج وہ ہی اپنا بھشتا چار کو چھپانے میں لگے پڑے ہیں جیسے میں نے کہا ستیہ کا کوئی طریقہ ہوتا ہے باہر آنے کا دب نہیں سکتا ہے یہ ستیہ اجاگر ہو رہا ہے اور انہی اکباروں کو آپ بند کرنے کا کام کریں گے جو آپ کے بھشتا چار کو کھلاسہ کر رہا ہو تو دیکھتا ہے کہ چور کی داری میں تنکا ہے انہوں نے بات بات کرنے کے لیے اور کانگریس ہم لاوار ہے راوفر ڈیل کو لے کر ایک بار پھر سوال اٹھا رہی ہے کیمرمن ویدربری کے ساتھ پردیب کمار ٹوٹل نیوز ڈلی